بڑھتا آگے ویش پال اتیا کارڈ میں پولیس کو ایک اہم سراغ ملا یہ سراغ ایک موبائل فون اور ریجسٹر میں قید ہے جو پولیس کو اتیق کی چکیہ آفیس کے ملبے میں ملا ہے اس فون اور ریجسٹر سے اتیق کا پورا پلان ڈیکوڈ ہو گیا ہے ریجسٹر میں درج امیش پال اتیا کارڈ کی سبوت امیش پال اتیا کارڈ کو انجام دینے والے شوٹر بھلے ہی ابھی تک نہیں پکلے گئے لیکن پولیس اس اتیا کارڈ میں پرد در پرد سبوت کھوڈنے میں لگی ہے اور پولیس کو یہ سبوت اتیق یا گروہ سے پوچھتاچ میں پتا چل رہے ہیں اسی کڑی میں پولیس نے اتیق احمد کے ڈھائے گئے آفیس سے ایک بیگ برامت کیا ہے اس بیگ میں اتیق احمد کے بیٹے علی احمد کے دو آدھار کارڈ ایک ریجسٹر اور دو موبائل فون برامت ہوئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ریجسٹر میں اتیق احمد کے کئی سہ ہو گئے ہیں اور ان کے ساتھ کیے گئے لیندین کا بیورہ ہے جبکہ دونوں آدھار کارڈ علی کے نام پر برائے گئے ہیں اسی ملبے سے کسی کونے سے ایک بیگ پولیس نے برامت کیا ہے تو جو روپے ہیں وہ تمام ایسے لوگوں کو دیے گئے ہیں جن کا سمبند امیش پال ہتیاکانٹ سے ہو سکتا ہے پولیس کے سامنے اس بیگ کی پوری جانکاری اتیق کے گرگوں نے ہی دی ہے درسل کسٹڈی ریمانڈ کے دوران اتیق کے پانچوں گرگوں کو ایک ساتھ بٹھا کر اور الگ الگ قریب چھے گھنٹے تک پوچھتاچ کی گئی اس دوران ان بدباشوں نے کئی راز اگلے ہیں جن سے امیش پال ہتیاکانٹ پوری طرح سے صاف ہو گیا ہے درسل پولیس نے اتیق کے نوکر راکیش لالا سے پوچھتاچ کی تو اس نے پولیس کے سامنے کئی راز کھولے اور اسی کی نشاندہی پر پولیس کو یہ بیگ ملا اس بیگ میں اتیق کے بیٹے علی کی دو آئی ڈی ملی جس میں ایک نکلی اور دوسرا اصلی آدھار کارڈ ہے ایک آدھار کارڈ میں علی نام ہے جبکہ دوسرے میں پچاس ہزار کے انامی شوٹر سابر کی فوٹو لگی ہے اتیق احمد کے نوکر راکیش لالا کی نشاندہی پر پولیس نے اتیق احمد کے چکیا کے اسی دھوست گھر سے ایک بیگ برامت کیا ہے اور بیگ میں ایک آئی فون ریجسٹر اور اسد جو پانچ لکھا انامی ہے شوٹر ہے اتیق احمد کا بیٹا ہے اس کا آدھار کارڈ برامت کیا ہے پولیس کو بیگ سے جو فون ملا ہے اس میں بھی کئی راز دفن ہے بتایا جا رہا ہے فون امیش پال ہتیا میں فراری نامی شوٹرز کا بتایا جا رہا ہے دعویٰ ہے امیش پال کے ہتیا کے پہلے اتیق احمد کی پتنی شاہستہ پروین نے ہی آئی فون شوٹرز کو دیا تھا کیول ایک ہی نہیں بلکہ ہر شوٹر کو الگ الگ آئی فون دیا گیا تھا شوٹر فیس ٹائم کی مدد سے سابرمتی جیل میں بند محفیہ اتیق احمد سے بات کرتے تھے اسی وجہ سے پولیس فرار شوٹرز کو پکڑ نہیں پا رہی ہے بتایا جاتا ہے کہ سب کے پیچھے شاہستہ جو ہیں وہ ایک طرح سے شاہستہ نے ہی وہ سارے روپیوں کا حساب کتاب کیا تھا اور شاہستہ نے ہی جو روپے برامت ہوئے تھے ان کو رکھنے کے لیے جو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں آدیش دیا تھا تو ساری چیزیں جو برامتگی ہوئی ہے اس کو لے کر کہ پولیس اب جو ہے جاج کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے اتیق کے جس آفیس سے بیگ برامت ہوا یہ وہی آفیس ہے جہاں سے پولیس کو تلاشی میں چوہتر لاکھ روپے اور ہتھیار برامت ہوئے تھے اور اب اسی گھر سے بیگ برامت ہوا ہے جس پہ فون اور ریسٹر ملے ہیں ٹیم نیوز اسٹیٹ راجو پال ہتیا کانڈ سے جوڑی بڑی خبر آپ کو ہتا دے ایک لاکھ کے انامی شوٹر عبدالکوی نے سرندر کیا تو راجو پال ہتیا کانڈ سے جوڑی بڑی خبر ایک لاکھ کے انامی شوٹر عبدالکوی نے سرندر کیا لکناؤس سی بی آئی کوٹ میں سرندر کیا 18 سال سے فرار چل رہا تھا شوٹر عبدالکوی تو راجو پال کی دن دہاڑے ہتیا کی گئی تھی 18 سال سے شوٹر عبدالکوی فرار تھا جس پہ لگاتا انام کو بڑھایا گیا حالانکہ امیش پال ہتیا کانڈ میں شامل ہونے کی بھی بات سامنے آئی